بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلاکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بار پھر میں قاری عبد المتین الفیزی آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ناظرے کے لیے آج ہم سورة الاخلاص سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ آج کا اپیسوڈ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عمار اور حمزہ دو طالبین موجود ہیں میں چاہوں گا کہ آپ بھی ان کے ساتھ جڑ جائیے اور ساتھ میں ان کے مشک آپ بھی کریے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاد قل هو اللہ احاد قل هو اللہ احاد قل هو اللہ احاد قل 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 بے شکریز بروں ہراراقی ہے قل یہاں پر اللہ کلام جو ہے لفظ اللہ پور ہوگا کیکہ اس سے پہلے زبر آیا ہے ہوا اللہ ہے نا قل ہو اللہ احد یہاں پر دال کے اندر قلقلہ ہوگا دال حروب قلقلہ میں سے ہے اور ساکن ہے جب تو اس کے اپر قلقلہ ہوتا ہے دو زبر کی تنوین ہے اس پر اگر ہم اس پر رکیں گے تو ساکن کر کے ہم نے پڑھا ہے دو زبر یا دو زیر کی تنوین ہو یا زبر زیر پیش ہو تو وقت کرتے وقت تو اس کو سکون دیتے ہیں جزم دیتے ہیں اگر دو زبر کی تنوین ہے تو علف سے بدلتے ہیں اور گولتا یا تائے تانیس جس کو کہتے ہیں تو اس کو ہائے ساکنہ سے بدلتے ہیں اس طریقے سے وقت میں جہان رکھنا ہے حرکت تو نہیں پڑھا جاتا وقت میں اتفاد کا ہم کو دیان رکھنا ہے قُل هو اللہ احد قُل هو اللہ احد اللہ اصمد اللہ اصمد یابیل اللہ جلاللہ یعنی اللہ کلام پور ہوگا کہ اس سے پہلے ہم زبر پڑھ رہے ہیں اللہ 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 اصمد یہاں پر سواد پور ہوگا حروف شمسی میں سے سواد آیا اس لئے یہاں پر علی پنام نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ اصمد تو دھیان رکھنا ہے اس کو اور اس کے بعد سواد ہے سواد کو پور بھی پڑھیں گے اور اس کے اندر سیٹی کی آواز آئے گی اور دال پر ہم وقف کر رہے ہیں یا رک رہے ہیں تو دال کو ساکن کریں گے اور اس کو ساکن کرنے کے بعد اس پر قلقلہ ہوگا سواد اس کو دھیان رکھ رہے گے اللہ صمد اللہ صمد قل ہو اللہ احدون اللہ صمد قل ہو اللہ احدون اللہ صمد یہاں پر ناظرین دھیان دیں گے احدون اللہ ہم نے پڑھا ہے یہاں پر نون قتنی کا قائدہ ہے اس کے پہلے قواعد میں آپ کو بتایا جا چکا ہے احدون یہاں پر تنوین کا نون ساکن ہے اور اللہ ہمیں جو اللہ کا نام جب دال کا ملاتے ہیں تو وہ بھی مشدد ہے یعنی مشدد بھی ہم پڑھ چکے ہیں مشدد ہر پہلے ساکن پڑھا جاتا ہے پھر اس کے بعد دوبارہ جب پڑھتے ہیں تو متحرک ہوتا ہے تو یہاں پر دو ساکن جمع ہو گئے تو احدون کی جو نون ہے اس کو ہم زیر دے کر ملائیں گے اس میں احدون اللہ یہاں پر نون قتنی کا قائدہ ہوگا اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو اس بات کا دھیان رکھیں گے دیکھیں گے اس کو ایک مرتبہ نہیں اللہ نہیں جب زیر آگیا احدون اللہ تو پھر اللہ کلام باریک پڑھیں گے احدون اللہ احدون اللہ قل هو اللہ احدون اللہ صمد قل هو اللہ احدون اللہ صمد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد لم کے بعد یا آیا ہوا ہے میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حرفوں میں سے اس لئے یہاں پر میم کو اظہار کریں گے میم ساکن کا اور دال کا قلقلہ ہوگا دال کو پر جزمہ اس لئے ہے لم یلد لم یلید لم یلید لم یلید ناظرین آپ بھی اس کو دھوراتے ہیں لم یلید لم یلید ولم یولد ولم یولد یہاں پر میم ساکن کے بعد یہاں آیا ہوا ہے تو اس لئے یہاں پر بھی اظہار کریں گے میم ساکن کا یولد وہاں پر یولد کے دال کو بھی ہم قلقلہ سے پڑھیں گے چونکہ وہ بھی ساکن ہے لم یلید ولم یولد لم یلید ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد ولم یکل لہو کفوان احد کفوان احد میں جلدی کریں گے اظہار کا قائدہ ہے اظہار حلقی ہے ہم نے پڑھا تھا نون ساکن اور تنویم کے بعد خروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو اظہار حلقی یعنی اظہار ہوگا تو وہاں پر اظہار میں کیا کرتے ہیں اظہار میں نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں جلدی سے پڑھتے ہیں نا تو یہاں پر کفوان رکیں گے تو گھننا ہو جائے گا کفوان احد کفوان احد کفوان احد کفوان احد احد دال میں قلقلہ ہوگا ولم یکل لہو کفوان احد ولم یکل لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یداء بی لہب و تب تبت یداء بی لہب و تب تبت یہاں پر تبت اس قلقلہ نہیں ہوگا دہا رکھنا اس بات کا تبت یداء تا کے اوپر آواز آواز عباد روک جائے گی کیونکہ یہاں پر قلقلہ کا حروب نہیں ہے اس لیے اس کو ساکین آواز روک کر پھر آگے بڑھیں گے تبت یداء تبت یداء تبت یداء ابی تبت یداء ابی یہاں پر ہم نیواز کو کیوں خیلچہ عمار کیونکہ یہاں پہ مدد ہے آپ بتائیے کیونکہ یہاں پہ مدد ہے مدد ہے مدد نہیں آپ بتائیے ہم پڑھ چکے ہیں یہ سبق مدد کے سبق میں پڑھ چکے ہیں کیا نام ہے اس مدد کا مدد منفشل مدد منفشل تبت یداء یہاں پر مدد منفشل کا قائدہ ہے عمید مدد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے سوڑایا ہمزہ کون سا مد ہے مدد منفشل مدد منفشل دہان دیں گے اس کو حرف مد ہے داء یداء میں عمید مدد دوسرے کلمے میں ہے اگر اسی کلمے میں حمزہ آئے گا تو مدد متسل ہوتا ہے یہاں پر حمزہ دوسرے کلمے میں ہے اسی لئے مدد متسل اور منفشل کو الگ الگ شکلوں میں لکھا جاتا ہے تاکہ پڑھنے میں غلطی نہ ہو یا پہچاننے میں کوئی غلطی نہ کرے یہاں پر تنوین کے بعد حروف یومن حروف ادغام باغ غنہ میں سے واو آیا ہوا ہے اس لئے غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے لہبیوں پڑھی عمار لہبیوں وطب لہبیوں وطب اب پڑھئے لہبیوں وطب وطب باق کے اوپر تشدید ہے اب تشدید والے ہر پر اگر وقف کریں گے تو تشدید کو زور دے کر واضح طور پیدا کریں گے تاکہ ساکن اور تشدید میں فرق معلوم ہو سکے وطب کر کے نہیں رکھ سکتے ہم وطب ہم نے پڑا ہے جس ہر پر تشدید ہو اس کو کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں دو مرتبہ دو مرتبہ شاہباز کتنی مرتبہ پڑھیں گے دو مرتبہ دھیان دیں گے وطب پہلے وطب تشدید جو تشدید کا پہلا ہم ساکن پڑھتے ہیں دوسرا وطب با تھا با پہ زبر ہے تو اس کو ہم وطب با نہیں پڑھتے ہوئے اس با کو جب ہم دوسرا رکیں گے تو وہ بھی ساکن ہو جائے گا انہیں دونوں ساکن پڑھے جائیں گے وطب وطب سن جایا حمزہ أبی لاہبی 거چہ أبی لاہبی وطب سا پڑھات یدا أبی لاہبی وطب سا نا Pre infinite سا پڑھات یدا ابی لاہبی وطب مار اغنا عنہ مالو ہوا مارک سب مار اغنا عنہ مالو ہوا مارک سب اوہنا یہاں پر اوہنا یہاں پر اوہنا ہاں میں مد منفصلی ہوگا اب اس کے پہلے ہوا ہے پیچھے ماں میں حرمت کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہے اغنا ماں الگ کلمہ ہے اور اغنا الگ کلمہ ہے تو اس لئے یہاں مدد منفصل ہوگا ماں اغنا ماں اغنا عنہ عنہ آوڈینز دین دیں گے نون ساکن کے بعد یہاں پر حرف حلقی میں سے ہا آیا ہوا ہے حرف حلقی چھے ہیں حمزہ ہا عین حا اور غین خوا تو یہاں پر حمزہ ہا میں سے ہا آیا ہوا ہے اس لئے یہاں پر اظہار ہوگا عنہ مالوہ یہاں پر الٹا پیش ہے ہا کے اوپر اس لئے اس کو بھی ایک مالوہ وما کسب کسبہ ہے با کے اوپر ہم وقف کریں گے رکیں گے تو اس کو ساکن کریں گے اور ساکن کریں گے تو کیا ہوگا وہاں پر با کے اوپر سکون اس کو جزم دیں گے تو کیا ہوگا اس کا قائدہ حروف شاہباز تمہا پر کیا ہوگا کلکلا ہوگا بولیے دیکھیں ناظرین آپ اچھی طریقے سے اس کو سمجھ لیں گے با کے اوپر زبر تھا ہم نے اس کو ساکن کیا وقف کے لیے تو جب خطب جدین یہ پانچ ہر کو ہیں حروف کلکلا اگر یہ ساکن ہوتے ہیں تو ان میں کلکلا ہوتا ہے وما کسب وما کسب سایوسلا 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 یہاں راہ پر دو زبر ہے راہ پر زبر یا دو زبر ہو تو دونوں حالتوں میں راہ کو پر پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد تنوین کے بعد حروف اخفہ میں سے رال آیا ہوا اس لیے یہاں پر اخفہ کا قائدہ پایا جا رہا ہے اخفہ کریں گے یہاں پر نارا ذاتہ لہب یہاں پر باہ میں پھر قلقہ ہوگا گوشتہ آیتوں کی طرح یہاں پر باہ کو ہم ساکن کریں دو زیر کی تنوین ہے لیکن جب ہم رکیں گے اس پر تو اس کو ساکن کر کے رکیں گے لہب لہب سیصلہ نارا ذاتہ لہب یہاں میم ساکن کے بعد راہ آیا ہوا ہے با اور میم کے علاوہ ہے اس لیے میم ساکن کا یہاں پر اظہار کریں گے دیر تک نہیں رکیں گے اس میں ساتھی میں راہ کو پر بھی پڑھیں گے دھیان اکنا اس کو اور ہا کا جو الٹا پیس ہے اس کو کھیچیں گے ایک علیب کے برابر یعنی واو مدد کی طرح اس کو بھی کھیچیں گے وَمْرَأَتُهُ وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَتَ الْحَطَبِ حَمَّالَتَ الْحَطَبِ حَمَّا حَمَّا یہاں پر میم مشدد کا خنہ ہوگا ہاں نا حَمَّا 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 اور حَطَب یہاں پر بھی باق باقے اندر قلقلہ ہوگا رکھنے کی وید ہے ہاں مجھ کو ساکن کر رہے ہیں حَمَّالَتَ الْحَطَبِ 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 حَمَّالَتَ الْحَط دی جی دی بی جی دی دی لیو ہا زی فی جی دیہا فی جی دیہا حبلم 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 حب میں با قلقلہ ہوگا با ساکن ہے حروف قلقلہ میں سے حب حب لم میم لم میں تنوین کے بعد میم آیا ہوا ہے حروف ادغام باغنہ اور کیا کہتے ہیں حروف ادغام ناقص یہاں پر ادغام ناقص یا ادغام باغنہ ہوگا یا ادغام کے ساتھ ادغام ک vont کیں گے پڑھئے حبل télé میاں پر کون STAAČ ادغام ناقص یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد یومن ادغام باغننہ کا حرف ہے اس میں سے میم آیا ہوا ہے تو یہاں پر بھی ادغام باغننہ ہوگا اور دال میں قلقلہ ہوگا دال کو ہم ساکن کر کے وقت کر رہے ہیں فی جیدها حبل من مسد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح دونوں حرف ساکن ہے اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے جانرک نت کو اذا جاء میں مد متصل ہوگا کیوں کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے جاء یہ ایک کلمہ ہے نا تو حمزہ اسی کلمے میں اس لئے مدے کون سا مد ہوگا مد متصل ہوگا شاہباز آپ کو سمجھا کون سا مد ہے مد متصل ہاں اور یہاں دھیان دیں گے اس کو مد متصل کے شکل بھی قرآن میں تھوڑا سی الگ بنائی جاتی ہے تھوڑا موٹا لکھا جاتا ہے اس کو اور مد متصل کو پہچاننے کے لئے تھوڑا باریک لکھا جاتا ہے تو اس کو فرق اگر نہیں بھی کیا ہے تو ہم کو قائدہ معلوم ہونا چاہیے مد متصل اور منفصل میں دونوں میں کیا فرق ہے مد متصل میں حرف مد بات حمزہ اسی کلمے میں آتا ہے ایک ہی کلمے کے اندر اور مد منفصل میں ہمیشہ دوسرے کلمے میں حمزہ ہوتا ہے تو دونوں میں یہ فرق ہے لیکن دونوں کے کھیچنے کی مقدار ہوئی توسط ہے سواد کے اندر سیٹی کی آواز آنا ضروری ہے اور پور پڑھیں گے اس کو اور راہ کو پڑھیں گے راہ کے اوپر پیش ہے اس لئے اور اسی طریقے سے اللہ کا لام جو ہے لام جلالہ اس کو کہتے ہیں وہ بھی پور ہوگا کیونکہ راہ کے اوپر اللہ سے پہلے پیش آیا ہوا ہے نصر اللہ نصر اللہ نصر اللہ والفتح 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 اصل میں والفتح ہے تو ہم کو ساکن کرنا ہے تو حا کو بھی ساکن کریں گے وقف میں دو ساکن پڑھ سکتے ہیں لیکن درمیان میں اگر آتا ہے تو دو ساکن پڑھنا ممکن نہیں ہے تو یہاں پر پڑھیں گے اذا جاء نصر اللہ والفتح اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا ورأيت ورأيت یہاں پر را پر زبر ہے اس لئے را پر اور ائی میں یا اعلین ہوگا یا ساکن سے پہلے زبر ہے الناس یہاں پر غنہ کاملہ ہوگا نون مشدد کا ورأيت الناس 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 انہو انہو كان توابا انہو کان توابا تو با با پر دو زبر کی تنوین ہے اس لئے اس کو علف سے بدل کر کیا جا رہا ہے تو انہو کان توابا انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے آپ لوگ بھی مشک کرتے رہے انشاءاللہ آج کا ہماری اپیسوڈ یہی فرخت نورہ ہے اس کے بعد انشاءاللہ اگلی سورت سورت القافرون سے ہم اگلی اپیسوڈ میں آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے میں آئے پلس ٹی وی کی مدد کریں اپنا تعوون آن لائن ٹرانسفر کریں